بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین امریکہ نے اپنی پہلی دفعہ جو بائیڈن کی صدارت میں حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلا حملہ شام پر کر دیا اور یہ حملہ ایک بہت بڑی پیش رافت پورے میڈل ایس کے امن کے لیے سمجھا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف تو جو بائیڈن ایران کے ساتھ جو معاملات تیہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے اوپر حملہ یہ بات لوگوں کو سم سے بالاتر ہے اور اب سب سے ایپورٹن بات ہے یہ حملہ کیوں ہوا یہ حملہ کس پر کیا گیا اور اس حملے کے پیچھے وجوہات کیا ہے اور آنے والے دنوں میں اب جو بائیڈن اور امریکہ کی ایران سے متعلق شام سے متعلق اراک سے متعلق پولیسی کیا ہے اس پر بہت تفصیل سے آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں پوری ویڈیو کو دیکھیں یہ آٹھ یا نو منٹ کی ویڈیو لیکن اس میں آپ کو پورا شام کا جو بھی مسئلہ ہے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے امریکہ ایران کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین امریکہ نے ابھی کل جو ایک بہت بڑی سٹرائک پہلا بڑا حملہ جو انہوں نے کیا اراک کے شام میں جو شمال میں وہاں پر جو متحرب گروپس ہیں اب یہ گروپس کون سے ہیں سب سے پہلے اب یہ یاد رکھیں یہ وہ القدز جماعت ہے جس کے کمانڈر تھے جنرل قاسم سلیمانی ان کی جو شہادت ہے اس کے بعد یہ گروپس جو ہیں وہ مختلف تین چار اور گروپس میں جو ہیں وہاں پر بٹ گئے ہیں یہ لوگ اراک کے اس علاقے کردستان کے شمال میں اور درپورے ایریا میں وہاں پر یہ مختلف پروکسیز بنا کر لڑائی کر رہے ہیں اب یہ پروکسیز جو بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ملیشیا گروپس ان گروپوں میں دیکھیں کون کون سے ہیں تو اس میں سب سے پہلے حزباللہ کے لوگ بھی ہیں جو لبنان سے شامل ہیں پھر اس کے ساتھ فلسطینی وہ گروپ کے لوگ شامل ہیں جو کہ اسرائیل کو بالکل تسلیم نہیں کرتے اور ان کے ساتھ اسے آزادی کی جنگ سمجھ کر لڑے ہیں ابھی تک پھر اس میں تیسرے نمبر پر اراک میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں ایران کی مکمل طور پر سرپرستی ہے اور پھر چوتھے نمبر پر اس میں شام کی جو حکومت ہے موجودہ حکومت بشار الاسد ان کے جو حمایتی گروپ ہیں وہ شامل ہیں اب یہ سارے چار پانچ گروپس ہیں اور ان میں ممالک جو ان کی پیچھے بیک گراؤنڈ پر ہیں وہ ہیں رشیہ روس ان کی بہت بڑی مدد کر رہا ہے کیونکہ روس کے جو شام کی حکومت ہے جو اس کے بشار الاسد ہیں ان کے ساتھ بڑے ذاتی تعلقات ہیں بہت گہرے تعلقات ہیں اور روس وہاں پہ ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ اب یہ جو ایران کی جو ہتھیار وہاں پر ابھی جو انہوں نے ملے انہیں وہاں سے امریکہ کو وہ بھی چائنہ کے بنے ہوئے ہتھیار تھے اس کی وجہ سے انہیں یہ شک بڑھ رہا ہے کہ چائنہ بھی شاید اچھا یہ معاملہ ہوا شروع کیوں ہوا اور یہ امریکہ نے تینی بڑی سٹرائک کیوں کی ٹارگٹ کیا تھا تو امریکہ کی یہ سٹرائک تھی جو بائیڈن نے اپنے اتحادیوں کو بتایا کل کہ ہم یہ بہت بڑی سٹرائک بہت بہت حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے وہ سپلائی لائن ساری کی ساری تباہ کرنی ہے وہ سپلائی لائن کے جو کہ ان کے تین چار گروپس ہیں ایک ہے وہ حضب اللہ کا کتب الحضب اللہ کے نام سے دوسرا ہے ان کا کتب اللہ سلام اللہ شہدہ کے نام سے یہ دو گروپس ہیں اور یہ دو گروپ ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ابھی آپ کو یاد ہوگا پندرہ فروری کو امریکہ کا جو وہاں پر اڈا ہے وہاں پر اربیل میں وہاں پر چودہ راکٹ مارے گئے اس راکٹ حملوں میں ایک امریکی جو حلاق ہوا ہے اب دیکھیں ایک امریکی حلاق ہوا ہے تو انہوں نے پوری جنگ شروع کر دی ایک امریکی حلاق ہوا اور اس کے ساتھ ان کے آٹھ شاہ نو لوکل کانٹریکٹر تھے جو اسی علاقے سے مقامی لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے کمپاؤنڈ وہ تقریباً تباہ ہو گیا تھا پورا یہ چودہ راکٹ تھے وہ رکھ کے مارے گئے تھے وہ گاڑی ملی تھی بعد میں جس گاڑی کا کوئی والی وارث نظر نہیں آیا کہ کس نے رکھی کہاں رکھی کس نے مارا اور اس کے جو ذمہ داری تھی وہ بھی اس گروپ نے لی کہ جن کو ایران کی حمایت حاصل ہے اب جو بائٹن نے ایران کو اس پر تنبیح کی اور انہوں نے ایراک کے ساتھ مل کر پہلے انویسٹیگیشن کی ان کے بقول انویسٹیگیشن کی انویسٹیگیشن میں ان کو پیدا چلا کہ یہ جو گروپ شامل ہے یہ ایرانی حمایتی آفتہ ملیشیا گروپ ہے القدس فورسز کے بھی لوگ شامل ہیں اس میں وہ جو بھی میں نے آپ کو تین چار نام بتائے حضب اللہ کے قدب اللہ وہ بھی شامل ہیں اب یہ چار پانچ قسم کی جو پروکسیز کے گروپ تھے ان کو ہتھیاروں کی سپلائی جو ہے وہ ملتی تھی ایراک کے علاقے سے شام کی وہ جو بورڈر ہے ابھی ریسنلی میں نے ایک پرگرام میں آپ کو بتایا جیسے سوشل میڈیا پر تصاویر تھی کہ جس میں امریکہ کا ایونجر دیفنس سسٹم جو تھا وہ سوشل میڈیا پر تصاویر بہت سی لوگوں نے اس کی فوٹوز کھینچیں گاڑیوں میں راہ لکھ کر لے کے جا رہے تھے پھر اس کے بعد روس نے بھی اپنے ڈرون تیاروں کی تصاویر بھیجیں تو یہ پورا علاقے کو وہ جنگ کی طرف لے کے جا رہے تھے لیکن اب امریکہ کا اتنا بڑا فیصلہ کہ جو انہوں نے بمباری کی ہے اس میں سیریہ میں اس پر اب لوگ جو ہیں وہ بڑے حیران ہیں پریشان ہیں امریکی اور امریکیوں کی پریشانی کی وجہ کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنا بدلہ جو ہے اپنے اس کمانڈر سوری اپنے کانٹریکٹر ہے اس کا ہم نے بدلہ لیا ہے اور آگے ہم ایران کے ساتھ جو ہے وہ اب ٹیبل پر بات بھی کریں گے اب دیکھیں ایک طرف تو ڈانلڈ ٹرمپ کا جو منصوبہ تھا ڈانلڈ ٹرمپ کو امریکی اس لحاظ سے بہت بہتر سمجھ رہے ہیں کہ وہ اراک اور شام میں سے فوجیں نکالنا چاہ رہے تھے جبکہ جو بائیڈن نے ابھی نیٹو نے چار سو سے اپنی بڑھا کر فوج پانچ ہزار تک کر دی ہے تو وہاں پر ان کی تعداد بڑھ گی اور اب امریکہ کا ایک بڑا حملہ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ ایک طرف آپ ایران کے نیوکلئر پروگرام پر انہیں جیسی اوپی میں لینا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر ان پر جو پابندیاں لگی ہیں وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز کو وہاں بھیج رہے ہیں کہ جا کے ان کی جو جوری توانائی کے منصوبے ہیں ان تک ہمیں رسائی دیں تاکہ ہم چیک کریں ایک طرف آپ حالات ادھر بہتر کر رہے ہیں دوسری طرف آپ ایران پر الزام لگا کر ان کی جو ملیشیا حمایت یا افتر ملیشیا بظاہر آپ کے انہیں بھی آپ نقصان پہنچا رہے ہیں فضائی حملے بھی کر رہے ہیں تو یہ دوغلی پالیسی سمجھ سے لوگوں کے باہر ہے کہ انہوں نے ایک طرف وہ بغل میں چھوری موں میں رام رام والا چکر کہ اب ایک طرف آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں دوسری طرف آپ ان کو مار بھی رہے تو اس کے جواب میں جو بائیڈن نے یہ بات بڑی کلیر کی کہ امریکہ اپنے تحفظ پر اپنی سیکیورٹی پر کوئی کمپروائز نہیں کرے گا امریکی عوام اس پر بڑی ناراض ہے انہوں نے ابھی دیکھے کرونا کے دنوں میں وہاں پر پورت سرے مسائل پیدا ہوئے تو اب اسٹیمولیس پیکیج ایک دینا تھا امریکہ نے اپنی عوام کو دو ہزار ڈالر کا اب امریکی عوام یہ کہہ رہی ہے جو اب بم گرا رہے ہیں بھائی ان کی قیمتیں کیا ہیں آپ اتنا ارسلہ وہاں ضائع کر رہے ہیں تو اس کی بجائے آپ اپنی عوام کو ریلیف دیں جو لوگ اس وقت پرشان ہیں بزنسز تباہ ہیں اکانومی بلکل ادھڑ چکی ہے تو آپ بجائے ہم مطلب ریسیشن سے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں بجائے ہے کہ آپ اپنے وہاں پر لوگوں کو ریلیف دیں آپ جا کے دوسرے موقع پر چڑھائی کرنے جا رہے ہیں تو یہ امریکی عوام جو ہے بڑی تپیار ٹویٹر پر ان لوگوں نے بڑی سخت باتیں لکھی ہوں تھی میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ جلد ہی آپ کو پینٹاگون کے جو کیونے ریپریزنٹیٹیو ہیں بڑے اچھے انیلسٹ ہیں ان سے میں انشاءاللہ انٹریو میں آپ کو جلد مزید معلومات بھی پروائیڈ کروں گا اسی پلیٹفارم سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کہ میڈلیس کے جو افیرز ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہو رہی تھی کہ وہاں پر ایک طرف تو ایران اپنی پروکشیز کے ذریعے جو اس کے چار پانچ چھے ملیشیا گروپس ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پورے سیریہ کو اور اراک کو اپنی ایک پریزنس اپنی جو ایک ریپزنٹیشن رکھی ہوئی ہے اپنی تنصیبات بلٹ کی ہوئی ہے جن پر اسرائیل بھی حملے کرتا ہے اب امریکہ نے بھی حملہ کر دیا اب وہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ روس کا کیا عمل دخل ہوگا کیونکہ روس نے حالی میں آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ائرپورٹ جو ہے وہ شام کی حکومت سے لیا ہے وہاں پر ان کی کارگوز کی ان کے ڈرونز کی ان کے جو ہیلیکاپٹرز تھی ان کی بڑی نکلو حرکت جو ہے وہ ریسنلی دیکھی گئی ہے وہ وہاں پر اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے اب اگر وہ اسلحہ پہنچایا جاتا ہے پہلے ویڈیوز بھی ایسی آئی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح شام کی جو فوج ہے وہ امریکہ کے جو حامی گروپس ہیں ان پر فائرنگ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے جو روس کے فوجی انہیں شاباشیں دے رہے ہیں تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ روس ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اب اگر یہ حاملہ ڈریکٹ ادھر ہوا ہے ایسی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے تو دیکھنا ہی ہوگا آنے والے دنوں میں کہ اب یہ روس اور امریکہ دو بڑے ملک دوبارہ اس جنگ میں کیسے اپنے اپنے سکور کو سیٹل کرتے ہیں یہ حالات جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ بنتے جا رہے ہیں میڈل ایس میں کہ جہاں پر اب تین چار بڑی کوتیں ایک ساتھ موجود ہیں اور شام اور اراک کی حالت آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہے جو بائیڈن کی جو اگر پاسٹ میں آپ دیکھیں تو ان کے پر بہت سی جنگوں میں شمولیت کا الزام بھی لگتا رہا اور ان کا کہنا تھا کہ شروع میں کہ ہم کسی صورت میں اپنے فوجیوں کو نکالیں گے لیکن اب جو ان کا تازہ ترین حملہ ہے اب اس کا ظاہر ہے جواب میں ریٹیلیشن ہوگی دوسری طرف سے بھی اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ ٹارگٹ کی آتا ہے کریں گے اب اگر ان کا ٹارگٹ بھی امریکن لوگ ہوئے تو پھر یہ مسئلہ مزید بڑھ جائے گا تو بجائیے کہ اراک اور شام سے ان کے فوجی نکلتے اب ان کے فوجی مزید آئیں گے اور اگر یہ مزید فوجی آئے تو میڈل ایسٹ میں جو امن کی فضاء بننے جا رہی تھی اس کو بڑا شدید نقصان بھی پہنچے گا اور آنے والے دنوں میں یہ مسائل اور زیادہ بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہ ایک بڑا ایک ریپل ایفیکٹ تو اگر جو شام میں ہوا یہ پھیلتا پھیلتا ان دائروں کی طرح جس طرح یہ میرا ٹیبل ہے یہ پھیلتا پھیلتا پھر افغانستان طرح کی طرح بھی جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلئیرز سیم ہیں امریکہ ہے ایران ہے دوسری طرف سے اگر آپ دیکھ لے تو ایران ہے روس ہے اسرائیل ہے اور ان کے ساتھ آپ کے چائنا بھی اب شامل ہو گئے ہیں تو اب پلئیرز تو سارے وہی ہیں مخالف پارٹی ہیں ادھر جو ہے وہ ایران کے حمایت جافتہ گروپ ہیں افغانستان میں جو ہے وہ یہ الزام لگاتے رہے پاکستان پہ کہ ان کے حمایت یہ آفتہ گروپ ہے بہت سارے یہ میڈل ایسٹ میں اور افغانستان کے حتے پانٹ پانٹ چھے چھے آٹھٹ پلئیرز جب شامل ہو جائیں تو پھر وہ کھچڑی پاک جاتی ہے اب وہ کھچڑی جو پکی ہوئی ہے اب اس کا مسئلہ یہ بننا ہے کہ کوئی اس کا الزام لینے کو تیار نہیں لیکن میں جو چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ شام کی عوام کا ایراک کی عوام کا افغانستان کی عوام کا اور جو اس خطے میں رہنے والے لوگ ہیں ان بچاروں کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے امریکہ روز چائنہ یہ تو اپنی اپنی آپ کو پتا ہے ایران یہ سب لوگ اپنی سیٹلمنٹ کے لیے اپنی جو طاقت کے نشے میں اپنا ورلڈ آرڈر سیٹ کرنے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں اس سے نقصان تو نیچے عوام کو ہوتا ہے یہی پیسے بچا کر یہ اپنی عوام کو ریلیف دے دیتے تھے جیسے امریکن لوگ ان سے کہہ بھی رہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے پرحل اس صورتحال سے مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ